اللہم صلی على سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ واقعہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جس رات میں ہوئی اس رات کا ایک واقعہ اور اس رات کا ایک واقعہ اور ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں ایمان کسرہ میں جو چودہ کینگرے تھے وہ گر گئے اور زلزلہ آیا اور فارس کی آگ جو سو سال سے آتش تھی آتش جو تھی وہاں پر وہ جل رہی تھی وہ بوجھ گئی اور ایک دریاء دریائے ساوہ وہ خوشک ہوا اب کیا ہوا کہ صبح بادشاہ آیا اور اپنے دربار میں بیٹھا تو اس شاہ جلال اور عظمت کی وجہ سے اس نے اپنی پریشانی بتائی نہیں اس کا ایک وزیر موبیزان اس نے کہا کہ خبر ملی پہلے کسی اور نے کہا کہ خبر ملی کہ فارس کی آگ بجھ چکی ہے اور ساتھ میں کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچتے جا رہی ہیں پھر وہ ساری دنیا میں پھیل چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کی اس بادشاہ نے کہا اس خواب کی تابیر کون بتائے گا وہاں ایک شخص رہتا تھا ان کے وزارہ میں سے نومان ابن منظر اس کو کہا کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ اس کی تابیر بتائیں انہوں نے کہا تورات کے ایک عالم ہے عبد المصیح اس کے پاس چلے جاتے ہیں عبد المصیح کو بلایا گیا دربار میں لائیا گیا کہا کہ آپ تابیر بتا سکتے ہیں کہا جی میں تابیر آتی ہوگی تو بتاؤں گا نہیں آئے گی تو کسی اور کی طرف آپ کو بھیج دوں گا یا پوچھ کر بتاؤں گا کہا کہ ایسا خواب دیکھا ہے اور کیا تابیر ہے اس کی تو کہا کہ یہ خواب کی تابیر بتانا میرے بس کی بات نہیں ہے میرا ایک مامو ہے وہ بہت بڑا عالم ہے شام میں رہتا ہے اور اس کا نام ستیح ہے کہا کہ تیز رفتار گھوڑا اس کو دے دیا جائے اونٹ دے دیا جائے جلدی سے وہاں جائے اور وہاں جا کر ان سے تابیر پوچھے جب وہاں پر پہنچے تو عبد المسیح جب وہاں پر پہنچے تو ستیح سے ملاقات ہوئی ستیح کے سامنے عبد المسیح نے چند اشار پڑے آخری وقت تھا بیوشی کے عالم میں تھا تو جب اوپر کو دیکھا اس کو دیکھا تو پہچان لیا پہچاننے کے بعد کہنے لگے میں سمجھ چکا ہوں کہ آپ کو بادشاہ نے تیز رفتار اونٹ دے کر بھیجا ہے اور زلزلہ آیا ہے اور دریائے ساوہ خوشک ہو چکا ہے فارس کی آگ بجھ چکی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوں عبد المسیح غور سے سن لو جب کلام اللہ کی تلاوت کسرت سے ہونے لگے فارس اور فارس میں کسرہ میں زلزلہ آ جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے دریائے ساوہ خوشک ہو جائے تو پھر ستی کے لیے شام شام نہیں رہے گا فارس اور کسرہ کے لیے روم اور ایران نہیں رہے گا وہ نبی آخر الزمان جس کی بشارتیں ہماری کتابوں میں آئیں وہ پیدا ہو چکے یہ تعبیر بتائی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خود فوت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آمد کے ہوتے ہوئے اللہ جللہ جلالہو نے اپنے دشمنوں سے بھی اور نام ماننے والوں سے بھی اللہ جللہ جلالہو نے ان سے اقرار کروایا اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا محمد